موسیقی موسیقی سالکرین بیگ ناظرین کاشر بشیر خان صاحب آپ سے سوال جو میں نے کیا ہے وہ یہی ہے کہ بتائیے یہ ساری سیاسی پارٹیاں یہ کی طرف دکھاوے کی اور چیز ہے اور اصل عملی طور پر کیا ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو اس کا تھوڑا سا تھوڑا سا میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ماضی میں جانا پڑے گا اب سیونٹی سیونٹ کی جو سیونٹی سیونٹ کے پہلے کی جو اسمبلی تھی اور اس کے وزراء اور اس کے پرائم نیسٹر کو آپ دیکھ لیں کہ آپ اس کے اوپر ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکتے جو زیاؤلہ کا آیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے معاشرے میں بھی جو ہے کرپشن کسی صحیح کی اور جو نون پارٹی بیسیس کے اوپر اس نے ایک ڈراما لگایا تھا جو اسمبلی بنائی تھی نائنٹین ایٹی فائیب میں جس میں نواز شریف بھی اس کی پیداوار ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بتدریج کرپشن بڑی اور اس میں سے انفورچنیٹی انفورچنیٹی نہ صرف جو آپ کے سارے بیروکریٹس پلس آپ کے پولیٹیشنز کرپٹ ہوئے بلکہ کیے گئے اس کے بعد انفورچنیٹی نائنٹیز کا ہی رہ جب آتا ہے اس میں ہمارے جو صحافی ہیں ان کو بھی خریدہ گیا آن بورڈ لیا گیا میں دہل کہتا ہوں کہ ہمارا جو ایک سچائی کا منبع تھا اس کو بھی ان لوگوں نے ان حکمرانوں نے کرپٹ کیا جو کہ آج آپ سمجھتے ہیں کہ بہت دور تک بات چلی گئی ہوئی ہے تو بکنے والے کوئی خریدتا ہے نا چیزیں نہیں آپ دیکھیں نا آپ کے پاس آپشن نہیں چھوڑی جاتی جو نہیں بکتا وہ نہیں بکتا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو نہیں بکنا چاہتا اس کو کوئی خرید بھی نہیں سکتا پرابلمز ہوتی ہیں رسٹینز ہوتی ہیں لیکن ایون دین مطلب آپ کو کوئی خرید نہیں سکتا اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ڈیسائیسیو مومنٹس ہیں اس وقت آپ اگر شریف فیملی کا پاس دیکھیں اور اس کے بعد اب دیکھیں آپ جو معاملات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی وہ ایک گیم پلین کے اوپر عمل کر رہے ہیں کیونکہ باکر نجوی کی ریپورٹ بہت بڑا جو ہے گیم چینجر ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں باکر نجوی کی ریپورٹ کے تناظر میں میاں شباز شریف صاحب ادھر چلے گئے جو ایک ریومرز پھلائی جاتی ہیں پرسپچن پھلائی جاتے ہیں کہ ان میں دوستیاں ہیں ان میں درار ہے یہ نہیں ہے کبھی بھی جو کرپٹ لوگ ہیں چھوٹے چور سے لے کے بڑا وائٹ کالر کرائم کرنے والا بھی وہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان میں کوئی درارے نہیں ہوا کرتی وہ کٹھے ہوئے کرتے کیونکہ ان کے مفادات ایک ہوتے ہیں پرسن سپیسی بھی کہ آپ نے لاؤ دیکھ لیا بل دیکھ لیا تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی میاں شباز شریف میں اور اس میں کوئی اختلاف بات ہے آپ کو یہ بھی بتا ہے پیپر پارٹی بھی شامل ہے میں بلکل بلکے باس انہیں پیپر پارٹی اور یہ تو دولوں ایک دوسرے کو ٹیک دے رہے ہیں تو میں اب سمجھتا ہوں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب جس مقصد کے لیے ہیں اس میں بلکل نکام ہوں گے اور یہ جو ڈھانچہ ہے جمہوریت کے نام کے اوپر سو کارڈ ڈیموکریسی کے نام کے اوپر ایک جو لوٹ مار کا بزار گرم تھا سپیشلی دوہ دار آٹھ کے بعد اب تک پیپر پارٹی اور پی ایم ایل این کا مجھے رکھتا ہے کہ یہ بلکل کلاپس ہونے والا ہے یہ سینیو چینج ہونے والا ہے اور میرے خیال میں دوہ دار اٹھارہ کا الیکشن نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ اب میں اس کا ریزن ایک ایک لائن آنسر آپ کو میں اس کا دے دیتا ہوں ہونے ہونے کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پروگرام میں بھی آپ نے ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کو کہ اب گرفتاریاں بھی ہوں گی رکوریاں بھی ہونی ہیں اور انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی ایک ایسا پرائیم منسٹر آپ کے پاس بیٹھا ہے جس پہ بیس ارب ڈالر کی ایلن جی کا کیس چل رہا ہے نا اب میں آپ کا فنانس منسٹر جو ہے وہ مطلوب ہے دنیا کے سب سے بڑا کرپ آپ فنانس منسٹر آپ اسے کہہ لیجئے اب ہونا یہ ہے کہ کورٹس نے آرڈر دینے ہے ریسٹ کرنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ سکسٹی فور پرسنٹ پاپولیشن میاں شباز شیف کے انڈر ہے یا پی ایم ایلن اس کے مطلب ہیڈ کر رہی ہے سینٹر کی گورنمنٹ جو ہے وہ کرپ لوگ بیٹھے ہیں آپ جب چوروں کو ریسٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ دھانچہ کہاں رہ جائے گا رول آف لاغ کی جب بات ہوگی پھر کہاں رہ جائے گا اب ون نائنٹی کے تحت فوج کو بلانا پڑے گا دلیا کو اور پھر یہ جو مسنوعی دھانچہ ہے یہ بیٹھ جائے گا میرے خیال میں بڑا کھلا جو ہے اکاؤنٹی بیلیٹی ہونے جا رہی ہے اس وقت کاشیب شیف صاحب کی بندہ درد دل بھی رکھتا ہے لیکن خوش فہم ہی ہم ہی ہیں کہ معاشر جس کو ہم معاشرہ کہتے ہیں معاشرہ بھی سوہ موٹو لے کے اس حدتہ کی کرپٹ ہو رہا ہے آپ کسی کسی شعبہ زندگی میں چلے جائیں انہوں نے نیچے چھوٹ چھوٹے ڈاؤن مر آ لی ہیں کیونکہ شکنجہ اتنا سخت ہے کہ وہ توڑنا بڑا مشکل ہے تین ہی سوال ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے ہونا کیا چاہیے اور ہوگا کیا ہوگا کیا وہ کاشر بھریسہ بتا رہے ہیں ہو یہ رہا ہے کہ سارے اس وقت جو ویسٹ انٹریسٹرہ لوگ ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں یہی سوٹ کرتا ہے نیچے ہزلے کو پر تھا تو کیا سوچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ کیا کسی اس ملک کے لوگوں کی بھی جان چھوٹے گی اس کے سوال مبافیہ سے کہ نہیں یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی اس سے پہلے ایک پروگرام ہوا تھا میں اس میں آیا تھا اور اس وقت بھی میں نے یہی بات کہی تھی آپ دوستوں نے میرے ساتھ اتفاق نہیں کیا تھا سب سے پہلے تو اس بات پہ خوش ہوں کہ پاکستان میں سب سے پہلے یہ آئیڈیا میں نے فلوٹ کیا تھا اور اس کے بعد آج آپ سبھی لوگوں کی رہا ہے کہ دوزار اٹھارہ میں الیکشن نہیں ہوگا اور اس سے پہلے میں بات کر چکا ہوں مطلب نظر جو آ رہا ہے میں اس سے میں اس سے یہ میاں صاحب کریڈٹ آپ کو جانے نہیں دوں گا یہ کریڈٹ میرا ہے مضمون آپ نے لکھے ہیں یہ کریڈٹ ہمارا ہے ہمیں ہی جانا چاہیے آپ کو نہیں دیں گے بات آگے کرتے ہیں بات کو آگے چلنے دیں بات کو چلنے میری ہی بات ہے یہ جو آپ کر رہے تھے میری بات کو آپ کو نہیں میں کرنے دوں گا جب آپ بات کریں میرا لوڈ بھی زیادہ ہے میری آواز بھی زیادہ ہے میرا لوڈ بھی زیادہ ہے بات اصل میں یہ ہے بات یہ ہے بات یہ ہے اگر ایسے انٹرپٹ کرنا ہے تو پھر بات آگے نہیں جو چلے گی بات بات یہ ہے میری باری ہے میں بات کر رہا ہوں اگر آپ نے پہلے کر رہی ہے آپ بات لے بھی آپ بول رہے ہیں آپ لوگوں کے ایڈیانز کو اپنے مذہبین میں لکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرا ایڈیا ہے وہ میرا ایڈیا تھا میں نے ایڈیا دیا تھا اور آپ نے اس کو لکھایا آپ کو پہلے دے دوں بات ہو رہی تھی مونگا صاحب نے بھی بات کی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں آپ اس میں در کر آپ اس میں ملے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں یہ نہیں ایسے نہیں ہے ان لوگوں کے کام میں کسی نے کیا کہہ دیا ان کو کہہ دیا تھا کہ اگر تم لوگ ابھی پاکستان نہیں جالتے عدالتوں کو فیس نہیں کرتے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا پھر تمہاری جائدہ دیں ضبط ہوگی پھر ریڈ ورنٹ بھی جاری ہوگیا اور پھر تم کو گسیڈ کر پاکستان میں لائے جائے گا کام میں یہ بات کہی گئی ہے اور یہ مکمکہ نہیں ہے اور ان کو گسیڈ کر پاکستان لائے جانا تھا انہوں نے کہا انہوں نے سوچا سوری میری بات سن لیں جب ان کو کام میں یہ بات کہی گئی کہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی گسیڈ کر لے کے جائے پاکستان میں جاؤ عدالتوں کو فیس کرو اور تمہیں پورے کا پورا حق دیا جائے گا اپنی سوائی میں صحب کچھ اور اسی طرح سے یہ صاحبان جو آئے ہیں پاکستان اسی نکتے نگاہ کے مطابق آئے ہیں اب یہ عدالتوں کو فیس کریں گے عدالتیں اب فیصلہ کریں گی یہ کتنے کرپٹ اور بدیانت تھے جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ جو صاحب کا آپ کا خیال ہے کہ صحیح 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 چل رہا ہے یہ افتقار محمد چوش صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے جہاں ان کی عدالیہ نے پہلی دفعہ انہوں نے اس عدالیہ کو صحیح ٹریک پر چڑھایا ہے اور اب جیسے ہی وقت گزرتا جائے گا عدالیہ اپنی ذمہ داری ادا کرتی جائے گی چور کرپ بدیانت اور ان کے حامیوں کے لیے انشاءاللہ پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہوگی خواہ وزرداری کی صورت میں ہو یا نواز شریف اینڈ کمپنی کی صورت میں ہو خواہ و ایمکی ایم کی صورت میں ہو یا ای این پی کی صورت میں ہو یہاں تو پاکستان میں بیٹھ کر آپ کا چیف جسر پاکستان کہتا ہے کہ اگر باسٹریٹ کی بات کی جائے تو صرف سراج اللہ کی آپ بھی بچتے ہیں وہی شخص تو ہے آپ یہ نہ کہیں سارے لوگ کرپٹ ہیں جو کرپٹ ہیں وہ کرپٹ ہیں جو کرپٹ نہیں ہیں وہ کرپٹ نہیں ہیں اور یہاں پر تیسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے سوال ہے میرا سوال میں ان کی اجازت سے کہ اگر آپ کہتے ہیں جی وہ دالتوں کو فیس کر لیکن وہ باقی کرپٹ لوگ اس کے بیٹے نواز شریف کے اور اس کی بیٹی باقی سب لوگ تو وہاں پہ ہیں یہ سادہ سی بات ہے میں نے کہا ہے جو نہیں آئے گا جو نہیں آئے گا ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا قانون حرکت میں آئے گا ان کے خلاف پروسیڈنگ ہوگی اور پروسیڈنگ کے بعد اگر یہ عدالتوں نے محسوس کیا کہ ریڈ ورنٹ کے ذریعہ ان لوگوں کو کرپٹ اور بددیانت اور چوروں کو اور چوروں کے بچوں کو ادھر لائے جائے تو کوئی نہیں بچے گا اور بے لاغ سلاح صاحب دوبارہ آتے ہیں میان صاحب یہ ظاہر اس چینے قانونی نقطہ بیان کر رہے تھے کہ اگر کوئی آدمی پیش عدالت میں نہیں ہوتا تو وہ پروسیڈر ہے اس کی پروپرٹی کو آپ نے دیکھا کے نوٹس لگیا اور وہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اگر فرضیمال آکشن نہ بھی ہو تو یہ نیب آرڈیننس ہے وہ نیب آرڈیننس میں گرفتاری ضروری نہیں ہے اگر وہ سمجھیں یہ جس طرح کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ کرا لینے چاہیے زمانہ کرا لینے چاہیے لیکن نہ بھی کریں تو یہ اس کا مینڈٹ ہوتا ہے نیب کوڑ کا اور نیب یہ کہے کہ ہمیں جب بندہ پیش ہو رہا تو روزانہ لوگ پیش ہوتے رہے ہیں آپ بتائیے یہ تو سوال ان کے درمیان تھا سینٹ میں آپ کی پارٹی جو پی ٹی آئی ہے اس نے جو غیرہ اثری کی لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے پی ٹی آئی میں سارے لوگ کٹھے ہیں یہ کی پارٹییں چلا رہے ہیں جس طرح لیمیٹڈ فرمیں چلا رہے ہیں پہلے تو میں ان کی بات سے جو ہے وہ اس لیے کروں گا کہ دیکھئے ایک خاندان پینتیس سال اور سینتیس سال لگ بک جو ہے وہ حکومت میں ساری زندگی مختلف کیسز بھگتے رہے ہیں یہ آج کا کوئی پہلی دفعہ نہیں یہ کہ عدالت کو فیس کرنے جا رہے ہیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ عدالت کے اوپر چڑھائی کر دی تو من پسند کے فیصلے جسٹس قیوم صاحب کی ٹیپ ریکارڈ آگے پیچھے بہت کچھ ہے تو میں اس لیے کروں گا دیکھئے اس لیے کہ یہ جو آپ نے لوجک دی ہے یہ جو منتق دیا ہے کہ جی ان کو کسی نے بتایا ہے کہ اگر آپ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے تو گرفتار ہو جائے گے یا معاملہ یہ ان کو سارا پتہ تھا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بخلاہٹ کا شکار ہے آپ ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں مریم نواز کی سٹیٹمنٹ آئی پارٹی کو تو وہی لیڈ کر رہی ہیں آج کل فرنٹ لائن سے والد صاحب جب سے ناہل ہوئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی ہم ان عدالتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں اچھا اچانک سے اب کل کیا ایسا وہاں پہ جو ہے نا وہ کچھ چیز سامنے آئی گیا عدالتیں ٹھیک ہو گئیں بھئی تو تراش کر رہے ہیں نظام کے اوپر ان کو بلکل جو ہے وہ اب کوئی شکایت شکوا نہیں رہا اور یہ تشریف لائے وہ جو میں بات کہہ رہا ہوں ان کے پاس آپشن نہیں ہے یہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ نائنٹیز والا ایرہ ڈونڈ رہے ہیں ایٹیز والا ایرہ ڈونڈ رہے ہیں جس میں نائنٹیز میں کوئی این آرو کی شکل ان کو یہ آج بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی این آرو ہمیں مل جائے یہ اسی چکر میں ایک ادھر جا رہا ہے ایک آ رہا ہے ویبس پارٹی وہ پارٹنر ان کرائیم آئی وڈ بی ویری سٹریٹ فارورڈ انڈ بلنٹ کیونکہ یہ قوم کو انہوں نے جو ہے وہ صرف ایک ڈرامے بازی میں دکیلے رکھا اور ایک کی باری دوسرے کی باری کام انہوں نے وہی کی ہے قوم کو دیا کچھ نہیں ہے اور اس کا ریزلٹ انہوں نے دیکھ لیا این ای ون ٹونڈی کے الیکشن میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ ان کو تو چاہیے تھا کہ اگر عوام نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوتے اور اس فیصلے کے حق میں وہ نواز شریف کا ساتھ دیتے اور فیصلے کے خلاف وہ اپنا ووٹ دیتے کے اوپر جو ہے فردر انہی کی لیڈ ٹوٹی ہے نا جی چالیس ازار کی شکستی یعنی نائنٹی تھاؤزن پلاس نواز شریف صاحب کے ووٹ جو گر کے ان کے کینیڈیٹ کو انہی کی میسز کو چلو کوئی دوسرا کینیڈیٹ ہوتا تو ہم کہتے ہم پھر بھی کہتے کہ باہر کا کینیڈیٹ کے ہو سکتا ہے جی کہ یہ اس شخص کی اپنی کوئی کریڈیبلیٹی یا کوئی ذاتی معاملات کی وجہ سے ووٹ نہیں پڑا انہی کے خاندان کا فرد ایمیجیٹ فیملی میمبر اور لوگوں نے جو ان کو جو ہے وہ اپنا آئینہ دکھایا ہے اس کے بعد میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں کہ مسلم لیگ نواز کو میں اس حق میں ہوں کہ سیاست ان کی چلنی چاہیے پارٹی کے اندر سارے کرپ لوگ نہیں ہیں اچھے لوگ بھی ہیں کچھ اچھے کام بھی انہوں نے کیے ہیں ان کا کریڈٹ دینا چاہیے لیکن کرپشن کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے خاندان کی یہ خاندان کی کرپشن پکڑی گئی ہے پوری کی پوری پارٹی جو ہے اس کا اس سے کیا لینا دینا ہے جو وزیر جو منسٹر جو لوگ رہے ہیں جو آپ نے پی ٹی آئی کے جو سینٹر غیر حضر کیوں گئے ہیں کیا کار بھی رہے ہیں وہ اس کا کیا جواب ہے اس میں اس میں اوریڈی آپ دیکھ لیں کہ ایک تو پی ٹی آئی کے اوپر جو کوئیسٹن مارک کل کا لگ رہا ہے یہ واحد پولٹیکل پارٹی ہے جو ان کو عدالتوں اور اس طرح کٹیروں کے اندر جو ہے نا وہ اس وقت ٹھینچ کے لے کے آئیے اور ایک پاس ایڈ کروں میں شاید صرف لاس سٹیٹمنٹ کہ یہ اس وقت رول لی کو چاہیے کہ وہ اپنا نیریٹیو چینج کریں یہ بیسیکلی پینامہ کا جو معاملہ ہے یہ اللہ تعالی کی پکڑ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں اٹھایا اور اللہ تعالی کی پکڑ سے بچنے کا ایک ہی حل ہے یہ اللہ تعالی سے ماں بھی مانگیں یہ پاکستان کے حقوق چونکہ حقوق العباد کا ماں بھی مانگیں نہیں جی دیکھئے لٹا گیا پاکستان کے عوام کو اللہ تعالی سے ماں بھی مانگیں پاکستان کے عوام سے ماں بھی مانگیں لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آئیں اور اگر کہیں پہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے تو میں برملہ اپنا ذاتی پوائنٹ آو یو یہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اب سمجھ جائیں پاکستان کے عوام کو جو ہے نا پاکستان کے عوام کے حکمے کو فیضہ کریں اور اگر ان سے لوٹا ہوا پیسہ کسی بھی طرح ہم واپس لے سکتے ہیں that is the only way forward and best way forward in the best interest of پاکستان آپ کے یہ ہے کہ یہ تو اس طرح کر رہے ہیں حالانکہ میں نے وہ سوال بار بار یہی کر رہا ہوں چیسی پارٹی ہیں دوسرے کو تو بلیم گیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں خود کیا کر رہی ہیں دوسرا آپ سے سوال مسلم لیے کے نون کی وجہ سے کہ پارٹی مضبوط ہے پورے پاکستان کی پارٹی ہے ان کو کوئر لیڈر نہیں ملتا کہ ریپلیس کرنے پر تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کیا بات ہے کہ اس کے بغیر چاہ رہا ہے کیا نہیں مسلم لیے کے نون کیوں ہوں ایسے ہی براستی سکھا چلانا میں عرض کرتی ہوں پہلے تو میں اپنے بھائی کا ایک جواب دینا چاہتی ہوں انہوں نے دو دفعہ دو دفعہ ٹاک کی اور دونوں دفعہ انہوں نے بڑے جو شک روشت افتخار محمد چوہدری کا نام دیا ذرا ایک چھوٹے سوال کا جواب اس وقت اگر ٹائم ہوا تو ابھی دیتے ہیں لیکن کسی اور پروگرام میں بے شک دے دیجئے گا افتخار چوہدری کا ایک بیٹا ہے جس کی عمر 42 سال ہے وہ ارپتی کیسے ہو گیا ہے جب افتخار چوہدری صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو وہ پی سی میں میٹھ کر آپ کو کس چیز کی دکان لگاتا تھا اور اس کا کیس گیا اور اس کیس کو دوسری آپ نے جو بات کی ہے وہ آپ نے کہی ہے کہ ان کی ریپلیسمنٹ کے حوالے سے دیکھیں ریپلیسمنٹ تو میں سمجھتی ہوں کہ پارٹیز ہماری جو ہیں اسینشلی پاکستان کی تمام پلیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پرسنیلٹی ڈومینیٹڈ ہیں ان کی آپ خان صاحب کو نکال دیں تو پارٹی کو سمجھ نہیں آتی اسی طرح سے نون لیگ میں سے نون یعنی کہ نواز شریف کو نکال دیا جائے تو پارٹی کی سمجھ نہیں آتی اسی طرح سے مطلب یہ کہ ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم بہت ویک گراؤنڈ پہ کھڑا ہے جس کی ایسے پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے اور آپ کی بات سے میں بالکل اتفاہ کرتی ہوں کہ دیکھیں ڈیموکریسی کیا ہے گراس روٹ لیور کے اوپر آپ کی لوکل باڈی سٹرونگ ہونی چاہیے اس طرح پارٹیز کے اندر ڈیموکریٹک ویلیوز آنی چاہیے وہی ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہیں خلیمہ مانگے آپ دیکھیں اس ویپر کی بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور آہستہ آہستہ ڈیموکریسی کو سٹرونگ ہونا چاہیے پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی کو سٹرونگ ہونا چاہیے اور لیڈرشپ پریپلیس ہونی چاہیے ایک عام ورکر کی رسائی ہونی چاہیے کہ اگر وہ کام کرتا ہے تو وہ اس کو آخری ultimate seat تک پہنچ یاسن وٹو صاحب یہ شخصیات اتنی اہم کیوں ہو جاتی ہیں پارٹیاں کیا کریں مجھے بتائیے کہ نام آدمی تو سارے زندگی دنیا میں نہیں رہا نا تو کیا کریں گے دیکھو سب سے بڑی بات ہے یہ جو اس کو دوبارہ سینٹ اور قومی اسمبلی قومی اسمبلی میں یہ بات بہل پاس ہوا ان کو عمران خو اور باقی انتوں کو سوچا ہی نہیں پتے نہیں کیا ہے پھر اس کے بعد جنابڑی بقیدہ تو عورتیں پلین کیا گیا اور پیپر پارٹی اور میں بہتا ہوں یہ بھی شامل ہے پی ٹی آئی اس کے ساتھ آدمی گئے ہوئے ساتھ آدمی گئے ہوئے ساتھ آدمی گئے ہوئے بات یہ انہوں نے وہ نہیں گئے چلو انہوں کو جان کیوں نہیں کیا انہوں کی یہ بہت بہت ہواڈی غفلت ہے غفلت کا نتيجہ ان کو دوسروں کو پوشنا چاہیے کہ ایسا کیوں گیا یہ تبات یہ سوال تو بنتا ہے انہوں کو غلط کرتی آنا چاہیے اور اس کے بعد ایمی کیوں ہم نے کہا تھا ہم نہیں دے گئے ایمی کیوں ہم نے دین ایکشن لیا اس کو اس کو نکال دیا ہے یہ جگہ ایکشن ہی ہو گئے دوسری بات یہ ہے کہ اکامہ اکامہ سے پنامہ اب تو اکامہ تو ہو گیا اب پنامہ کا بہت بار پینڈورا بس کھنے گا پنامہ کا بھی اور اس میں اتنی بڑی معاملہ کیا دیکھ رہے آگے کیا دیکھ رہے آگے کیا دیکھ کیا کیا آگے ہوگا آگے یہ ایکشن ہوگا یہ ہو رہا ہے جو ہم نائن میں مجھے ایک دیکھ رہتا ہوں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں انہوں کا صاحب آخری ہمارے بھئی ان کو سجا ہوگی اور کیا گرفتاری ہوگی آپ سر باتے ہیں کیا ہوگا میں آپ کو عرض کرتا ہوں کچھ نہیں ہوگا میاں نواز شریف اینڈ کمپنی اور نون لیگ منوریبیلٹی کے بادشاہ ہیں بہت ایفیشنڈ لوگ ہیں آج صبح ان کو لینے کے لیے فیفٹی ایٹ کارز یہ بھی کہا سرکاری ساری سرکاری اور آل آل most whole cabinet was there یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ باتیں کرتے ہیں جی کہ آپس میں کوئی ان کی کوئی بائی فرکیشن یا کوئی ڈسٹریبویشن یا کوئی پارٹیشن ہو رہی ہے ہارگز نہیں بلکل یونائٹڈ ہیں اور سارے اچھا دوسری یہ بات کی جب یہ بات ہوتی ہے کہ سارے چور یا سارے ڈاکو یا سارے گربر کرنے والے کرپٹ ان کا common objective ہے جی سارے ہی کٹھے رہیں گے ایک دوسرے کو سارے کٹھے رہیں گے جب ایک سیکنڈ صرف چلو پلیز ڈاکٹر فاروق ستار نے مئی عطیق کو بلایا کہ بھئی تم نے کیوں ووٹ ڈالا ہے ہماری پالیسی یہ تھی اس نے کہا جی مجھے ساد رفیق نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو گئی ہے تم ہمیں ووٹ دو تو میں نے ووٹ ڈال دیا میں نے ووٹ ڈال دیا اس نے کہا تم نے ہم سے کیوں نہیں پوچھا چلو پارٹی سے نکال دیا اب یہ اخبار میں لکھا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے آٹھ سینیٹر دی ور اپسنٹ ساتھ چلو ساتھ چلو جو 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 کنکلیوڈ اس کو اس طرح کریں کہ یہ گورک دندہ ہے ٹھیک ہے جی پارلیمنٹ کی جو بات کرتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے ڈیموکریسی کے جب بات کرتے ہیں جمہوریت کی مقروض ترین شکل ان حکمرانوں نے جس میں سر فرست نواز شریف اینڈ کمپنی اور اس کے بعد زرداری صاحب انہوں نے پیش کیے یہ ڈیموکریٹی جو پارلیمانی طرز حکمرانی ہے نا جی یہاں پہ جس کو پارلیمنٹ سسٹم آف گورمنٹ کہتے ہیں ٹوٹل فیلئر ہو چکا اس وقت آپ دی اپ فیل ٹو ڈیلیور انہوں نے اپنی جبے بنی ایک بات میں نے آخر پہ کرنی ہے ایک بات آخر پہ کرنی ہے آپ بڑی باتیں کر رہے ہیں نا اسلام ختم ہو چکا یہاں پہ کچھ اور آئے گا یہاں پہ جمہوریت اسلام اللہ کا نام پاکستان کا مطلب کیا جماعت اسلامی کے ووڈ دیکھیں کتنے آئے ہیں اور باقی مذہبی جماعتوں کے ووڈ دیکھیں ہیں ہم نے ایک سو بیس میں کتنے آئے ہیں ناظر مکہ میں ایک سو جاتا صورتی ہے یہی ہوتی آپ کو سوڑ دیں اب تمام شروع کا کہا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سونا جس طرح ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ آپ بہتری انجاز ہیں لیکن ایک بات تو تہہ ہے کہ یہ گلی سڑی جمہوریت اس ملک کے عوام کو کچھ نہیں دے سکی یہ ایک مافیا ہے کارٹل ہے تمام لوگ اس کو خاندان وراصل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کی صورت میں ہو یا کسی اور شکل میں آپ دیکھیں شخصیات ریاستہ سے بلند ہوتی جا رہی ہیں وہ انڈیسپینسیبل کہتے ہیں اپنے سیاسی پارٹیاں اپنے غلامی کی طرح اپنے کو لیڈرز کو فالو کر رہی ہیں عوام ہیں کہ ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے نہ مسائل حال ہو رہے ہیں نہ ایڈیوکیشن کی طرف تو جو ہے نہ اور طرف یہ صرف دھوکہ ہے یہ بجلی آ رہی ہے یہ وہ آ رہی ہے دنیا پوری ترقی کر جیسیبلائز معاشرے فخر کرتے ہیں لوگوں پر ہم مسائلیں دیتے ہیں تو اس آپ اس بارے میں تمہارے خیالہ تمام سے رکھا کے سنے ہیں آپ اس بارے میں سوچئے گا ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان صدا شاد اور آباد رہے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور اچھا نکلے گا اور کہتے ہیں کہ لہریں ہوں پر سکون تو گہرائیوں میں جھانک آتے ہیں تو فان رستے بدل بدل کر یہ جو مرضی رو کر لیں کچھ نہ کچھ قوم کی بے تلکل ہوگا پاکستان زندہ بات